نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حسن مشطبہ اور حسین مشطبہ کا سب کچھ علم تھا اور جگر کوشہ ہے بطول کے بیٹے پہ آپ کہتے ہیں کہ میرا جگر کل تکرہ پاتمہ تظہرہ اور ان کے بیٹے اور حسین مشطبہ کو عمومن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے موں ممارک سے جبا کرتے ہیں یہاں تو ان کی پپی گیا اور اس ہے بوسن لیا کرتے ہیں اور حسین مشطبہ کو گردن سے بوسن لیا کرتے ہیں جب دین مکمل ہو رہا تھا نا تو حسین مشطبہ چھوٹے تھے جیسے بچے نہیں آجتے مجد میں امام صاحب کی یا موزن صاحب کی کوئی آجتے ہیں وہ آپ خطبہ خطبہ شاہد سے مارے دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ شاہد سے مارے دیں تو سامل سے حسین مشطبہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام پھارے ہیں آپ جب اوپر سے گزر رہتے ہیں تو آپ گینے رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گینے نہیں دیا ان کو فکر پر آپ اپنی بہت میں بٹھا لیں گے وہ آپ کھڑے ہو کے خطبہ دیں گے تو وہ سکتے ہیں کہ اے ہی خطبہ ہوا کرتے ہیں تو آپ نے بٹھا کے اپنے دلدانوں میں بٹھا کے لا ان کو کیا بٹھا لیں گے اور آپ بیٹھیں گے خطبہ کھڑا ہو کے پھر بیٹھیں گے پھر اس کے پاس دوبارہ خطبہ دیں گے ان کی اتنی دین کے اندر اتنی شبوریت ہے اور اس کے دعا مانگی جائے گی اور جب امام صاحب دیکھیں میں آپ کو آج بتھا رہا ہوں جب امام صاحب بیٹھیں ان کو دیکھنا واجب ہے ان کی طرح دیکھنا کہ امام صاحب بیٹھیں آپ دین میں یہ لے کے آئیں کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ شہدادوں کو اپنے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ معاملات ہیں اور یہ عشق ہم تو کہتے ہی ہیں واہ حسین واہ مبکت اللہ واہ مبکت اللہ ہم تو کہنے والے ہیں علی 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 اللہ تعالی جس کی وید ہے ان کی وید ہے ان کی وید ہے ہم سب کے دنوں کو صدق اور ہر کے دن کے صدقے ہمارے خاندان میں جو بچیں بے اولاد ہیں اللہ ان کی بودوں کو عنا کرتے آمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانی ہیں جو بھی پریشان ہیں ہم سب کے دنوں کو سے پریشان ہیں مجھے ہم بچیں شہر بچیں جو پریشان جو پریشان جو پریشان موسیقی